ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سپورٹ اور رزیسٹنس کیسے اس میں ڈراؤ کرنی ہے تو یہ دیکھئے پہلے میں نے یہاں پر جو ہے اب یہ یہاں پر پہنچا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج جو ہے نوٹ آج آج نہیں اس کی جو یہاں پر جو ہے سب سے ابھی تک کی رزیسٹنس ہے ٹھیک ہے نا اب فرینڈز جرہاں فائنڈ آٹ کر لیتے ہیں کہ پیچھے کی سپورٹ جو تھی وہ کس طریقے سے آئی تھی سوری یہ جو سپورٹ کا رنگ جرہاں دوسرا لے لیتے ہیں دیکھئے یہاں کے یہاں رزیسٹنس آئی اس کے بعد یہ دیکھئے یہاں پر اس نے اس کو جوائن کیا ہے تو یہاں پر اس کی سپورٹ آئی ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکس سپورٹ ہے وہ کہاں پر آئی فرینڈز یہ سپورٹ کو اس نے بالکل توڑ دیا ہے سپورٹ تو ایکچولی یہاں تھی لیکن ایک ہی دن کے اندر یہ یہاں تک گر کے آ گیا ہے تو اس کی جو اس کو جرہاں پیچھے سے کننٹ کرتے ہیں تو دیکھئے کتنی سپورٹ ہیں یہاں پر ایک دو تین قریب قریب تین سپورٹ ہیں کافی سٹرانگ سپورٹ ہے کافی مانی جاتی ہے سپورٹ اب فرینڈز اور دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں کے بعد جو ہے نیکس سپورٹ جو ہے اس کی کہاں پر آ رہی ہے نیکس سپورٹ فرینڈز کامنگ قریب قریب یہاں پر نیکس سپورٹ جو ہے آ رہی ہے ادھر زون ہے تو دیکھ لیجئے اب اگر اور اگر یہ گرتا ہے تو یہ یہاں پر پہنچے گا یہاں پر پہنچنے کے بعد ایک دو اور تین سپورٹ ہیں اس کی فرینڈز دیکھ لیتے ہیں کہ چوتھی سپورٹ اس کی جو ہے یہ کہاں پر آئے گی چوتھی سپورٹ یہاں سے گرنے کے بعد یہاں پر آ جائے گی یہاں آنے کا بعد دیکھیں یہ کہاں تک گر سکتا ہے یہاں تک گر سکتا ہے جو نیکسٹ لور ہے یا نیکسٹ لور ہائی ہے وہ اس کا یہاں پر گیارہ ہزار ساتھ سو کے اوپر ہے تو اس طریقے سے جو ہے یہ اس کی جو سپورٹ اگر اب گرے گا تو سپورٹ جو ہے اس کی آنی چالو ہو جائیں گی ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے نیچے سے اس کی رزیسٹنسز کیسے آ رہی تھی تو تو رزیسٹنس کو بھی ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں فرینڈز یہ رزیسٹنس کو میں جب یہ اوپر جا رہا تھا یہاں سے تو دیکھئے یہاں پر اس کی پہلی اس کی رزیسٹنس یہ قریب قریب اس لیول پہ بھی نہیں یہاں پر رزیسٹنس آئی یہ دونوں کے دونوں یہاں پر ہیں ٹھیک ہے اور آگے بھی دیکھیں اس نے فالو کیا جیسے یہ پیچھے فالو کر رہا ہے یہ آگے بھی فالو کرتی ہے قریب قریب ایسے ہی ٹھیک ہے اس کے بعد پھر دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد جو نیکس اس کی رزیسٹنس آئی ہے وہ یہاں پر آئی ہے یہ دیکھ لی جائے یہاں بھی لیکن اس کو اس نے ایک دم کروس کر لیا ہے رکا نہیں ہے اور یہ اوپر چلی گئی ہے اس کے بعد پھر دیکھ لیتے ہیں نیکس اس کی رزیسٹنس کہاں پر آئی نیکس رزیسٹنس یہ سب اس نے رزیسٹنس کروس کر لیا اور یہاں پر اس نے اس جو ہے رزیسٹنس کو بھی کروس کر کے یہ اوپر نکل گئی لیکن گرتے ہوئے جو ہے اس کو جو ہے سپورٹ چاہیے تو گرتے ہوئے next support اس کو کہاں چاہیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں گرتے ہوئے جب یہ یہاں سے گری ادھر سے تو گر کے پھر friend somewhere آپ یہ دیکھ لیجے یہ دونوں یہ سب کو ملا لیجے قریب قریب یہ zone بنتا ہے اس کا گرنے کا اور اس کے بعد جو further اس کا جو گرنے کا بنتا ہے آپ دیکھئے یہاں پر جو ہے ایک minor سی support ہے support تو نہیں کہہ سکتے اس کو یہ دیکھ لیجے یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو ایک اور دو support ایک minor support اس کو یہاں پر ملی ہے تو اس طریقے سے جو ہے ہم نے یہ بھی find out کر لیا کہ support کہاں ہے اور اس کے نیچے والی جو support ہے یہ گرتو یہ پورا گیا اس میں کچھ نہیں ہوا تو یہی جو ہے اس پورے چارٹ کے اندر support اور resistance کو نکالنے کا طریقہ ہے friends thank you very much اگر یہ میرا ویڈیو آپ کو پسند آیا تو like کا button دوائیے اور subscribe کا button دوائیے اگر آپ کو اور information support اور resistance میں چاہیے اس کے علاوہ friends ہم ایک اور دیکھ رہتے ہیں جلدی سے آج یہ ہم دیکھ لیتے ہیں excess bank کا یہ excess bank کا آج ہم نے یہ ایک ایک اور دیکھ لیتے ہیں چارٹ یہاں پر دیکھ لی جائے friends اگر ہم کو آج کی طریق میں اس کی resistance نکالنی ہے تو اس کی resistance دیکھیں یہاں پر آ رہی ہے یہاں پر کافی باری ہے یہاں سے اوپر گیا ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے جب تک کہ اس کو نہیں توڑے گا اس کو بہت مشکل ہوگا اوپر جانا اور اس کے بعد اب اس کی supports نکال لیتے ہیں یہاں تک یہ آج گرا ہے اس کی support یہ اور نیچے گر سکتا ہے اور اگر یہ support ٹوٹی تو یہ support ٹوٹی تو یہ کہاں تک جائے گا اب یہ دیکھیں اس کے بعد جو next point اس کا ہے next point اس کا یہاں پر آ رہا ہے جس ایک میں دیکھ لیتا ہوں اس کا یہ color میں اگر آ رہا ہے تو نہیں یہاں نہیں next point اس کا یہاں پر قریب قریب آ رہا ہے یہاں سے بھی تھوڑا سا ہلکا سا نیچے لے لیتے ہیں کیونکہ یہ zone ہے یہ دیکھیں یہاں پر بڑا clear آ رہا ہے تو اگر یہ توڑے گا support تو یہ نیچے جائے گا اور اگر اس کو اوپر جانا ہوگا تو اوپر جانا ہوگا کہ اس کی resistance کیا بنے گی اگر اس کی next resistance ہوگی وہ قریب قریب یہاں پر ہوگی اس کے اوپر اگر اس کو جانا ہوگا تو اس کی جو نیکس رزیسٹنس ہے وہ دیکھ لیجئے قریب قریب یہاں پر ہوگی اس کے اوپر جانا ہوگا تو اس کی جو نیکس رزیسٹنس ہے وہ قریب قریب یہاں ہوگی تو میرے کو لگتا ہے آپ کو سمجھ میں آرہا ہوگا کہ سپورٹ اور رزیسٹنس کیا ہے بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں میرے ساتھ رہیے اور آپ شیئر مارکٹ کو سیکھیں سپورٹ ریزیسٹنس کو ضرور سیکھیں کیونکہ یہی جو ہے شیئر مارکٹ کی آتما ہے Thank you very much